کون ہے یہ گیارہ سال کا بچہ جس کا فین ہو گیا ہندوستان گیارہ سال کا بچہ کون ہے جسے جونئر پرائیم منسٹر کہا جا رہا ہے کیوں فین ہو رہی ہے اس بچے کی ساری دنیا پی ایم موڈی بھی دیکھیں گے تو بچے سے ملے بنا خود کو روک نہیں پائیں گے اس بچے میں کچھ تو خاص ہے تو آج شارک اور سرمان سے بھی جادہ اس کی فین فولوینگ ہو رہی ہے کچھ تو خاص ہے کہ پورے دیش میں اس بچے کی آج چرچہ ہو رہی ہے اس بچے کا نام ہے سونو عمر ہے گیارہ سال یہ چرچہ میں کیوں ہے کیا خاص ہے اس میں آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے کچھ بولی ووڈ ہستیوں کے یہ ٹویٹ اور راج لیتا کیا کہتے ہیں سونو کو لے کر پہلے وہ دیکھ لیجی بولی ووڈ کی ایکٹریس گور خان نے سوشل میڈیا پر سونو کی پڑھائی کا کھرچ اٹھانے کی گھوشنا کرتے ہوئے لکھا سونو کے پاس اپنا ایک وزن ہے ہونہار ہے ایسے بچے ہمارے دیش کا بھوششے ہیں اس کے بعد ایکٹریس پوڑا بھٹ کیا لکھتی ہیں وہ بھی دیکھئے سونو کو دیکھ کر ٹویٹ کرتے ہوئے وہ لکھتی ہیں تب کوئی ٹوٹی ہوئی ووستہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور ایسی وکٹ پرسیتیوں میں وہ خود برباد ہو جاتا ہے بچے نے سی ایم نتیش کمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شکشہ کی بدحالی کی داستان سنائی وہی سوشیل کمار موڈی بھی بچے سے ملے بینا خود کو روک نہیں پائے چلیے اب جانیے کون ہے سونو سونو کی عمر ہے محض گیارہ سال جی صحیح سنا آپ نے گیارہ سال کا بچہ جانتے ہیں چالیس بچوں کو ٹوشن دیتا ہے بھلے ہی بیہار میں شراب بندی ہے مگر جو وہ کماتا ہے سونو کے پاپا سب شراب کی بوتل میں کٹک جاتے ہیں مگر سونو جب سی ایم نتیش کمار کے پاس پہنچا تو سی ایم کے ساتھ سیلپی لینے کے لیے نہیں بلکہ وہ تو سسٹم کو بدلنے کے لیے آیا تھا سی ایم نتیش کمار کے کہہ جلے نالندہ کے سونو کی باتیں آج پورا دیش سننا اور دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ جس نے بھی سونو کی کہانی کو سنا اس کی زبان پر ایک ہی بات سامنے آئی کہ وہ ایک دن کسی گوگل جیسی بڑی کمپنی کا سی ای او بن سکتا ہے سنیے نتیش کمار کی آنکھوں میں آکے ڈال کر کیا بولا یہ بچہ دیکھ لیجئے سار سنو سنا جاتا سار ہم کو پہنے کے لیے ہمت دیتے ہیں ہم کو پارجنٹ نہیں پہنے چاہتے ہیں سار سنو ایک قریصہ سونو ایک قریب کا بیٹا ہے پتا تہی بیچنے کا کام کرتے ہیں مگر تہی اتنی ہی بیچتے ہیں جتنی کمائی سے وہ اپنی شام کو شراب کی بوتل کا بندوبست کر لیں اور پھر نشیم کی دنیا میں خود کو بھول جائیں پریوار کو بھول جائیں مگر سونو کو کچھ بڑا کرنا ہے جس کی اس نے ٹھان لی ہے اس لیے سونو سی ایم کے سامنے ہاتھ چھوڑے بولا کہ سی ایم صاحب ہمیں پڑنا ہے ابھی تو کچھ اور باتیں بھی سونو کی سامنے آ رہی ہیں اسے سن کا راج ہر کوئی حیران پرشان ہے سونو کا ویڈیو جس جس نے دیکھا اس کے بعد سونو کے لیے سب نے مدد کے لیے ہاتھ پڑھائے تمام بولی وڈ کی ہستیاں اس کی مدد کے لیے تیار کھڑی ہیں یقیناً سونو جیسے بچے کی زندگی سوچا ہوگا کہ سونو کے بہانے میتیش کمار پر نشانہ ساتھ لیں گے مگر ہو گیا اُلٹا ویڈیو کال کیا بولے میں تمہارا جواریا فین بن گیا ہوں مگر لالو کے لال نے یہ سوچا نہیں تھا کہ اب ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ وہ تاں بھول نہیں پائیں گے ہم تمہارے فین ہوگے تم میڑے سٹار ہو بیہار کے ہاں 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 سر پین ایک چاچا کے ایسا ایک چاچا کے ایسا ایک چاچا کے ایسا سکار کر لیجے ایٹمیسن کروا دیں گے شیئرے شیئرے ایٹمیسن کروا دیں گے تمہارا ہم بکتا دکٹر بنو کی انجینئر کھا ڈاکٹر بنو گے کھا بنو گے ای ایس بننا ہے سر ٹھیک ہے ای ایس بننا میرے انڈر میں کام کرنا جب ہم بیہار سرکار میں آئیں گے ٹھیک ہے تب تک توہاں ایس بھی ہو جائے ہم انڈر میں نہیں ہم کسی کے انڈر میں کام نہیں کرنے اگر ہم ای ایس بننا آپ کا حرف راکھ سکتے ہیں سر یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ میرے تو دیکھا آپ میں لالو کے لال کی بولٹی بند ہو گئی تبھی تو آج پورے دیش میں سونو کے جسوے کو ہر کوئی سلام کر رہا ہے تبھی تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سونو جیسے ہر بچے کو پورا دیش دیکھنا اور سننا چاہتا ہے کیونکہ ایسی خبرے ورلی ہی ہوتی ہیں جب آپ دل پھام کر ایسے ویڈیو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں سونو کی اس داستان کو لے کر آپ اپنی رائے کمنٹ باکس پر لکھ سکتے ہیں کیونکہ دیش میں نہ جانے ایسے کتنے سونو ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں پیرو ریپور نیوز والینڈیا